اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے میرا نام ہے راہیت فیصل اور آج ہم پھر سے بنگلہ دیش پہ ریاکشن کرنے والے ہیں جو بنگلہ دیش میں میٹرو بنا ہے میرے خیال میں وہ سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے تقریباً 8-9 مہینی سے ریاکشن نہیں کیا بنگلہ دیش پہ تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے تو اگر وہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اور یہ جو ٹائٹل ہے اس کا داکا میٹرو ریل اپ ڈیٹ 2023 میٹرو جو سٹارٹ ہوا ہے یہ دیکھنے میں کیسا ہے کس طرح کہ اس کا جو سٹیشن ہو سکتا ہے اس میں آ جائے یا یہ کس کس راستوں سے گزرتا ہے کیا کیا وہ اس میں فیسیلیٹیز ہیں اندر تو اس ویڈیو میں ہو سکتا ہے کہ میں دیکھنے کو ملے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویسے بہت ٹائم بعد جو ہے میں بنگل دیش پر رییکشن کر رہا ہوں بنگل دیش کی گرین ڈری مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرین ہے آؤٹسٹینڈنگ گرین ہے جس طرح اس کے ٹرین کو بھی گرین بنایا گیا ہے آپ دیکھ لیں اس میں جو پینٹنگ کی گئے وہ بھی گرین ہے کلر اس کا گرین ہے یا رب ہوتی بہترین یا رب ہوتی بہترین اگر آپ دیکھ لیں یہ نیچے جتنا رش بنایا گیا ہے تو یہ بہت چھوٹی جگہ پہ یہ اتنا بڑا مطلب روڈ بوڈ چھوٹا ہے اس میں ہو سکتا ہے بڑی جگائی بھی ہو لیکن یہ جو ابھی سامنے ہمیں نظر آ رہے تو بہت ہی جیدہ چھوٹا روڈ ہے اس پر کتنا رش ہے آپ دیکھ لیں ادھر سے گزرنا کتنا موشکل ہوگا یہ روڑا دیکھ لیں تو یہ خالی ہے ادھر رش نہیں ہے یہ ترین بہت سلو جا رہا ہے اس کی کیا ہو جائے یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہے یہ اتنا سلو تو نہیں جاتا یا یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا یہ جو ہے پریکٹس کر رہے یا ٹیسٹ کر رہے اسے کہ کس طرح یہ جائے گا کنفرم نہیں ہوں میں بھی اگر آپ کو پتا ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا اوپر سے یہ ڈاکہ کتنا پیارا لگ رہا ہے ہر جگہ ہی بیلڈنگ بیلڈنگ آپ کو نظر آئے گی گرینڈری تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی اور جتنا بھی بنگلہ دیش ہے سب جگہ پر آپ کو گرینڈری تو نظر آئے گی یا رہا یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا میرے خیال میں کیونکہ یہ ابھی بہت سلو جا رہا ہے اور یہ جو ہے میرے خیال میں وہ ٹرائل بیسس پر چلا رہے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں یا کس طرح کے راستے میں ہمیں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے یا نہ ہے یا جتنے بھی وہ کلیئر کر رہے ہیں آپ نے جو ٹرین کا یا ٹریک ہے اس کو کلیئر کرنا ہے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ جائے ٹرائے کرے اس کو یار یہ ویو زرہ دیکھ لو یار اوٹسٹینڈنگ ویو یار یہ رائٹ سائٹ پہ زرہ ویو دیکھ لو کتنا گرین ہے یار ہو 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 نائس یار اوٹسٹینڈنگ ہو 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 یار نائس یار سامنے بلڈنگز اور ٹرین درمیان میں جا رہے ہیں اور ادھر ساری گرین ری ہیں تو یا کیا ویو یار اگر آپ ادھر کوئی مووی بنائے یا فوٹوگرافی کرے تو کتنا اچھا لگے گا ادھر یار آوٹسٹینڈنگ ویو یار اور یہ تو ہمیں بتا رہے کہ کدر سے کس سیٹی تک گیا ہے یا کتنے راستے تک کتنے کلومیٹر جو یہ ٹرین ہے کتنے کلومیٹر کا ہے یار ڈرون کا انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے استعمال کیا ہے پورے ٹرین کو کور کیا ہے اس کے ساتھ جو سٹیشن آتے جو سائٹ ایریاز ہوتے اس کو بھی کور کیا گیا تو بہت ہی آوٹسٹینڈنگ یارا یہ ویو ذرا دیکھ لیا نائس یارا آتسٹینڈنگ جتنے ویڈیو بنایے اس کے لئے تو ایک لائک ضرور بنتا ہے ہم نائس بہت ہی بہترین سامنے گراؤنز دیکھ لے لوگ پر کیل رہے ہیں آہ 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 آتسٹینڈنگ تو یہ سٹاپ کرتے ہیں اچھا دوستو یہ جتنے بھی ویڈیو ہے تو اس میں یہ میٹرو کا جو یہ ٹریک دکھایا گیا ہے اس میں نہ سٹیشن دکھایا گیا ہے نہ اندر کی کوئی فیسیلیٹی دکھائی گئے یہ اوپر سے ڈرون شورٹ ہے سارا تو بہت ہی بہترین طریقے سے یہ میٹرو ٹرین جو یہ بنایا گیا ہے کہ اس طرح جو بلڈنگز کے درمیان میں اس کا راستہ بنایا گیا ہے اور اوپر سے اگر آپ ویو دیکھ لے بنگلہ دیش ڈاکہ کی تو وہ تو آؤٹسٹینڈنگ ہے کیونکہ اوورال آپ کو بلڈنگ کی نظر آ رہے ہیں دور دور تک بلڈنگ ہے اور اس کے درمیان درمیان میں آپ کو ہر جگہ گرینری نظر آئیتے ہیں تو اوورال بہت ہی پیاری ویڈیو بنائی گئی ہے جس طرح اپلپٹ والو بائی نے جو ویڈیو بنائی ہے اس نے بھی کمال کیا ہے کیا جو ٹرین نے اس کو کیپچر کیا ہے جو سٹیشن نے اس کو کیپچر کیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ ٹرین ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اس میں ٹائم لگے گا اگر سٹارٹ ہوا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائی ہے کیونکہ یہ ٹرین بہت ہی سلو جا رہا ہے ٹرین اتنا سلو تو نہیں جاتا ہے ہو سکتے کہ یہ ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہو اس طرح کا کوئی ہو تو اس کا جو ٹرین کا جسٹیشن ہے اس پہ بھی ہم ضرور رییکشن کریں گے ابھی اس کی کیا صورتحالیں اور سامنے میرے خیال میں کوئی گراؤنڈ بھی بن رہا یا بنا ہوا ہے سامنے جو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی پیار رہا ہے تو لوکیشن اور بہت ہی پیاری ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیٹی میں میٹرو ٹرین بنا ہے اور اس سیٹی کے جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں اس کے لئے ایک فیسیلٹی بنائی گئی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اور اس چینل کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو آسے سے آپ ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں